نمسکار پیارے ودیارتیو اپنے یوٹیوب چینل پرمود میتھ میٹیشن میں آپ سبی کا سواگت ہے پیارے ودیارتیو ہم ککشا دس کے گنیت ویسے کی اکسرسائز دو پوائنٹ تین پڑھیں گے اور جس کا نام ہے واسطوک سنچھائیں اور آج کا ہمارا پہلا پرسن ہے پرمانیت کیجئے کی پانچ مائنس انڈرور تین ایک اے پری میں سنچھا ہے یعنی کہ پانچ مائنس انڈرور تین کو ہمیں اے پری میں سنچھا سیدھ کرنی ہے تو دہا رکھنا ہے کہ جب ہم کسی سنچھا کو اے پری میں سنچھا سیدھ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس سنچھا کو سب سے پہلے ہم پری میں سنچھا مان کے چلیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دیکھو کہ پانچ مائنس انڈرور تین ہے اس کو ہم کیا کریں گے پری میں سنچھا مان کے چلیں گے تو کیا لیکھیں گے دیکھو مانا پانچ مائنس انڈروٹ تین ایک پریمے سنکھا ہے یہ ہم مان کے چلیں گے پریمے سنکھا ہے کوئی بھی سنکھا ہو ہم اس کو اے پریمے سنکھا سیدھ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو کیا ماننے گے پریمے سنکھا ماننے گے اور دھا رکھنا ہے کہ کوئی بھی پریمے سنکھا ہو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو انس بٹے ہر کے روم میں لکھ سکتے ہیں جہاں پر انس اور ہر دونوں کیا ہوتے ہیں پرناک ہوتے ہیں اور ہر ہے وہ جیرو نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں دیکھو پریمے سنکھا ہے اس لئے ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں دیکھو پانچ مائنس انڈروٹ تین برابر اے بٹے بی اس روم میں لکھ سکتے ہیں انس بٹے ہر کے روم میں لکھ سکتے ہیں جہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ A اور B کیا ہے پرناک ہیں دونوں کیا ہیں پرناک ہیں اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ B ہے یہ کیا نہیں ہونا چاہیے 0 نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب دیکھو کہ A اور B دونوں کیا ہیں پرناک ہیں اب اس کو ہم سولو کریں گے یعنی کہ 5 کو ہم کیا کریں گے ادھر لے جائیں گے تو دیکھو مائنس انڈروڈ 3 برابر کیا ہوگا مائنس انڈروڈ 3 برابر A بٹے B اور یہاں پر کیا ہو جائے گا مائنس کا 5 دونوں طرف پانس پانس کو گھٹا دیں گے تو یہ پانس یہاں سے ہٹ جائے گا اور یہاں پر کیا ہو جائے گا مائنس کا پانس ہو جائے گا اب دیکھو مائنس کا انڈروڈ 3 ہے اس لیے ہم کیا کریں گے دونوں طرف مائنس سے گنا کر دیں گے مائنس سے گنا کریں گے تو دیکھو یہ انڈرور تین ہو جائے گا پلس کا اور یہاں پر دیکھو پانس ہے یہ پلس کا ہو جائے گا اور اے بٹے بی ہے یہ کیسے ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا یعنی کہ اس کو مائنس سے گناہ کریں گے تو مائنس کا اے بٹے بی ہو جائے گا اور پانس ہے یہ کیسے ہو جائے گا پلس کا کیوں ہو جائے گا کیونکہ ہم نے مائنس سے کیا کیا ہے دونوں طرف ہے گناہ کیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑا اور حل کر لیتے ہیں دیکھو انڈور تین برابر بی اس میں لغتم لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس کا اے پلیس بی کو پانچ سے گنا کریں یہ ہو جائے گا پانچ بی اس پرکار سے یہ ہو جائے گا اب یہاں پر کیا ہے دیکھو اے کیا ہے پرناک ہے بی بھی کیا ہے پرناک ہے تتھا پانچ بھی کیا ہے پرناک ہے تو سبھی کیا ہیں یہ پرناک ہیں اے بھی پرناک ہوتا ہے بی بھی پرناک ہوتا ہے اور پانچ بھی کیا ہوتا ہے پرنانک دیکھو اے اور بی کو تو ہم نے مانا یہاں پر اے اور بی کیا ہیں پرنانک ہیں یہ تو ہم کر کے چلے ہیں اور پانچ کیا ہوتا ہے ایک پرنانک سنکھا ہوتی ہے تو سبھی کیا ہوگئے پرنانک اب دیکھو کہ پرنانک کو پرنانک سے گناہ کرتے ہیں تو پرنانک ہی ہوتا ہے اور پرنانک میں سے پرنانک کو گھٹائیں گے تو بھی کیا ہوگا پرنانک ہوگا اور پرنانک بٹے پرنانک ہوتی ہے پرمی سنچہ تو جہاں رکھنا ہے کہ یہاں مائنس کا اے پلے سے پانچ بی کیا ہے ایک پرنانگ ہے کیا ہے ایک پرنانگ ہے پرنانگ ہے تو دیکھو یہ بھی پرنانگ ہے اور بی بھی کیا ہے ایک پرنانگ ہے تو پرنانگ بٹے پرنانگ کیا ہوتا ہے ایک اے پرمی سنچہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایک پرمی سنچہ ہوتی ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس لیے اس لیے مائنس کا اے پلس پانچ بی بٹے بی کیا ہے اے کے پریمے سنچہ ہے کیا ہے پریمے سنچہ ہے کیونکہ پرنانگ بٹے پرنانگ کیا ہوتی ہے اے کے پریمے سنچہ ہوتی ہے تو یہ آپ کو دھان میں رکھنا ہے کہ دیکھو یہ بھی پرنانگ ہے بی بھی پرنانگ ہے پرنانگ بٹے پرنانگ کیا ہوتی ہے اے کے پریمے سنچہ ہوتی ہے اب دیکھو یہ کیا ہے ایک پریمے سنچہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈروٹ تین بھی کیا ہونی چاہیے اے کے پریمے سنچہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا تو دیکھو مائنس کا اے پلس پانچ بی بٹے پانچ کیا ہے ایک پریمے سنچہ ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ انڈروٹ تین بھی کیا ہونی چاہیے اے کے پریمے سنگھہ ہے کیوں کہ یہ پریمے سنگھہ ہے تو اس کا مطلisons انڈرور تین بھی کیا ہونی چاہیے لیکن انڈرور تین کیا ہوتی ہے اے پریمے سنگھہ ہوتی ہے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن انڈرور تین اے کے اے پریمے سنکھا ہوتی ہے کیسے سنکھا ہوتی ہے اے پریمے سنکھا ہوتی ہے تو دیکھو انڈر تین کیا ہے ایک اے پریمے سنکھا ہوتی ہے اور اس کے برابر کیا ہے ایک پریمے سنکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر کیا ہو گیا ویرودھا بھاسے ہو گیا تو ہم کیا لکھیں گے یہاں ویرودھا بھاس پر کٹے ہو رہا ہے ویرودھا بھاس پرکٹ ہو رہا ہے پرکٹ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں کہ دکھو انڈرور تین ایک اے پریمی سنکھا ہوتی ہے اور اس کے برابر کیا آگئی ہے ایک پریمی سنکھا ہوئی جو کی برابر نہیں ہوتے ہیں اس لئے کیا ہو گیا یہاں پر ویرودھا بھاس پرکٹ ہو گیا تو ہم کیا لکھیں گے ہماری کلپنا غلط ہے جو ہم نے کلپنا کی ہے یہ کیا ہے ہماری کلپنا غلط ہے کیوں غلط ہے دیکھو ہم نے کیا مانا ہے پانچ مائنس انڈرور تین کو ایک پریمی سنکھا مانکے چلے تھے تو یہ کیا مانا ہے ہم نے یہ جو پری کلپنا ہے اس لئے ہم کیا لی سکتے ہیں اس لئے پانچ مائنس انڈرور تین اے پریمی سنکھا ہے اے پریمی سنکھا ہے اے پریمی سنکھا ہے اس پرکار سے ہم کیا کریں گے اس پرسن کو حیل کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو پریمی سنکھا مانیں گے پھر اے بٹے بی لکھیں گے جہاں پر اے اور بی کیا ہیں اور جو ہر ہوتا ہے وہ کیا نہیں ہو سکتا اس میں جیرو نہیں ہو سکتا بی برابر کیا نہیں ہوگا جیرو نہیں ہوگا اس کو حیل کریں گے تو دیکھو یہ پریمی سنکھا ہی اور یہ کیا ہوتی ہے ایک اے پریمی سنکھا اس کا مطلب یہ ورودہ باس ہو گیا اس لئے ہم نے اس کو کیا مانا دیکھو پریمے سنکھا مان کے سلے تھے یہ کیا ہے ہماری جو کلپنا ہے وہ کیا ہے گلت ہے اس لئے ہم کیا لیسکتے ہیں کہ پانچ مائنس انڈورتی نے کیا ہے اے پریمے سنکھا ہے پیارے دوستو اب ہم کیسے نمبر دو کو حل کریں گے کیسے نمبر دو کیا ہے شد کیجئے کی نم لکت سنکھائیں اے پریمے سنکھائیں ہیں اور اس کے تین پارٹ ہیں پہلا ہے ایک بٹے انڈورت دو دوسرا ہے سہ پلس انڈورت دو اور تیسرا ہے تین انڈورت دو تو سب سے پہلے ہم ایک بٹے انڈورت دو کو اے پریمے سنکھا سیدھ کریں گے تو پہلا ہمارا کیا رہے گا ہم سیدھ کریں گے کہ ایک بٹا انڈورت دو کیا ہے اے پریمے سنکھا ہے ایک بٹے انڈورت دو کو ہم کیا کریں گے اے پریمے سنکھا سیدھ کریں گے تو دیکھو ایک بٹے انڈروٹ دو کو کیا کرنا ہے ہمیں اے پریمے سنکھا شد کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ایک بٹے انڈروٹ دو کو پریمے سنکھا مان کے چلیں گے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے مانا ایک بٹے انڈروٹ دو اے کے پریمے سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے پریمے سنکھا ہے تو دکھو ایک بٹے دو کو ہم نے کیا مانا ہے پریمے سنکھا مانا ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹے انڈر روٹ دو برابر اے بٹے بی یعنی ایک بٹے انڈر روٹ دو کو ہم کس روح میں لکھیں گے اے بٹے بی کے روح میں لکھیں گے اور یہاں پر لکھیں گے کہ اے تتھا بی کیا ہیں سہے اے بھاجے سہے اے بھاجے پرنانک ہیں کیسے پرنانک ہیں سہے اعباجے پرنانک یعنی کی سہے باجے سنکھیں کسی کہتے ہیں ایسی سنکھیں ہیں جن کا مہتم سماپورتک کیا ہو ایک ہو اسے بولتے ہیں سہے اعباجے پرنانک اور بی برابر کیا نہیں ہے جیرو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو بی برابر جیرو نہیں ہونا چاہیے اور اید تھا بی کیسے پرنانک ہیں سہے اعباجے پرنانک یعنی کہ ان کا اوبینش جو گننکھنڈ ہے A اور B کا وہ کیا ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ A اور B میں ایک کے علاوہ اور کسی سنکھا کا دونوں میں بھاگ نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے اب دیکھو ہم نے لکھا ہے ایتھا بھی سہب آجے پوناگ ہے اب ہم کیا کریں گے دونوں پکسوں میں کیا کر دیں گے ورک کر دیں گے کیا لکھیں گے دیکھو دونوں پکسوں میں دونوں پکسوں میں ورگ کرنے پر ورگ کرنے پر اب دیکھو دونوں پکسوں میں ہمیں کیا کرنا ہے ورگ کرنا ہے تو کیا کریں گے دیکھو ایک بٹے انڈروٹ دو کی کیا کر دیں گے سکیئر کر دیں گے ورگ کا مطلب گھات دو لگانی ہے اور A بٹے B کے بھی کیا کر دیں گے گھات دو لگا دیں گے پھر دیکھو ایک کی سکیئر کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انڈروٹ دو کی سکیئر کریں گے تو دیکھو انڈروٹ اٹ جائے گا برابر اے کی سکائر کریں دیکھو اے اور بی جب اے بٹے بی کی گھات این ہو تو دونوں کی گھات دیکھو اے کی گھات بھی این ہوتی ہے اور بی کی گھات بھی این ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا لی سکتے ہیں اے کی گھات دو بٹے بی کی گھات دو اب ہم کیا کریں گے ان کا وزر گناہ کر دیتے ہیں وزر گناہ مطلب دیکھو بی کو ایک سکی گناہ کریں گے بی کو ایک سکی تو کیا ہوگا دیکھو بی سکوائر ہو جائے گا برابر اور دو کو کس سے گنا کرنا ہے اے سکوائر سے یہ ہو جائے گا دو اے سکوائر اس کو ہم اس پرکار سے لکھیں گے ٹھیک ہے نا کیسے لکھیں گے دیکھو بی سکوائر کو ایک سے گنا کرنا ہے بی سکوائر آ جائے گا اور دو کو گنا کرنا ہے اے سکوائر سے تو یہ ہو جائے گا دو اے سکوائر تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے کہ دو کس کے گنا میں ہے اے سکوائر کے گنا میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو دو ہے یہ دو ہے اس کا دکھو بی سکویر میں بھاگ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا مطلب کیا ہے دیکھو یہ دو ہے یہ بی سکویر کو کیا کرے گا ویبادجت کرے گا تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کہ دو ہے یہ بی سکویر کو ویبادجت کرے گا ویبادجت کرے گا کیونکہ دیکھو دو ہے یہ کیا ہے بی سکیر میں دو کا پورا پورا بھاگ جائے گا اب دہاں رکھنا ہے کہ جب سکیر میں بھاگ جا رہا ہے دو کا تو بی میں بھی کیا ہوگا پورا پورا بھاگ جائے گا بی کی سکیر میں بھی دو کا بھاگ جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بی میں بھی دو کا پورا پورا بھاگ جائے گا تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس لیے دو بی کو بھی بی کو بھی بیسکوائر کو 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 بیسکوائر کی معنی ہم مان سکتے ہیں بے دو سے واضح ہو رہا ہے تو ہم لگ سکتے ہیں ب برابر دو اور سی مان لیتے ہیں جہاں پر سی کیا ہے پرناک ہے تو ہم کیا کریں گے بے برابر مان لیتے ہیں دو گناہ سی کیونکہ دکھو بے میں کیا ہے دو کا بھاگ جا رہا ہے اس لئے دو اور سی کوئی کیا ہے پرناک ہے تو ایسا پرناک ہے سی جو کی دو کا گونج ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے ہم مان سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بی کو مان لیا دو کا کوئی گونج ہے اس پرکار سے بی برابر دو سی اب کیا کریں گے کہ بی کا مان ہے یہ سمیکن ایک میں رکھ دیں گے تو کیا لکھیں گے سمیکن ایک میں بی کا مان رکھنے پر رکھنے پر ہم کیا کریں گے بی کا مان ہے یہ سمیکن ایک میں رکھ دیتے ہیں دیکھو بی سکائر ہے بی کی دیگر کیا لکھنا ہے دو سی دیکھو یہاں پر سکائر ہے سکائر کر دیں گے پھر ہم کیا لکھیں گے برابر کیا ہے دو اے سکیر ہے اس پرکار سے ہے اے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم لکھ دیں گے دو کی سکیر کریں گے تو کتنا ہوتا ہے چار ہوتا ہے اور سی کی سکیر ٹھیک ہے دو کی سکیر کریں گے چار اور سی کی گھات دو برابر کیا ہے دیکھو دو اے سکیر اس پرکار سے ہم اس کو لکھیں گے اب دیکھو کہ دو ہے اس کو اس کے بھاگ میں لے جاتے ہیں تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں دیکھو اس کے برابر میں کہ چار سی سکیر اس دو کو کیا کریں گے اس کے بٹا میں لے آئیں گے اور برابر کیا رہے گا اے سکیر اب دو کا چار میں بھاگ دیں گے تو دو کا چار میں بھاگ دیں گے تو کیا جائے گا دو سی سکیر اور برابر میں کیا ہے اے سکیر تو دیکھو دو کس کے گناہ میں ہے سی سکیر کی گناہ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہے یہ اے سکیر کو بھی بازت کرے گا کرنے کا مطلب ہے کہ اے سکیر میں دو کا پورا پورا بھاگ جائے گا تو ہم یہاں پر لکھیں گے کہ دو اے سکیر کو اب دیکھو کہ دو ہے اے سکیر کو تو اس کا مطلب ہے کہ دو ہے یہ اے کو بھی کیا کرے گا یعنی اے سکیر میں دو کا بھاگ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اے میں بھی دو کا پورا پورا بھاگ جائے گا تو ہم لکھیں گے اس لیے دو اے کو بھی دو اے کو بھی क کا کیا ہو گیا اوبہینیشٹ گھن cot ہے کیونکہ دونوں میں دو کا پورا پورا بھاگ جا رہا ہے تحت elegant گھن 크ن desenvolvμεias دو ہے یہ اے اور ب کا کیا ہو گیا اوبہینیشٹ گھنो�가 کیوں ہو گیا کیونکہ دو کا اے میں بھی بھاگ جا رہا ہے اور بی میں بھی پورا پورا بھاگ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا سالمینبволی لیکن دیکھو یہاں پر اے اور ب کیا ہیں سہہ بادی برناک ہیں سہہ بادی برناک کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں ایک کے علاوہ اور کسی سنکھا کا بھاگ نہیں جانا چاہیے اور یہاں پر کیا ہے دو کا بھاگ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا لیکن کیا لکھ سکتے ہیں دیکھو لیکن اے وے بی کیا ہیں سہے اعبادجے پورنانگ ہیں سہے اعبادجے سہے اعبادجے پورنانگ ہیں سہے اعبادجے پورنانگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اور بی میں ایک کے علاوہ اور کسی سنکھا کا بھاگ نہیں جانا چاہیے یعنی کہ اے اور بی کا اوبینشت گننگ ہے وہ ایک ہونا چاہیے لیکن یہاں پر کتنا ہے دو ہے اس لیے کیا ہوگیا یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس لیے یہاں ویروڈھا باس پرکٹے ہو رہا ہے ویروڈھا باس پرکٹے ہو رہا ہے کیا ہوگیا یہاں پر ویروڈھا باس پرکٹے ہو گیا ٹھیک ہے نا ہم لکھ سکتے ہیں کیا ہوگیا یہاں پر ویروڈھا باس پرکٹ ہو گیا اس لیے دیکھو ہم نے کیا ہے ایک بٹے انڈروڈ دو کو ایک اے پریمیسنکھا مانا ہے یہ پریمیسنکھا مانا ہے کیا مانا ہے ایک بٹے انڈروڈ دو کو پریمیسنکھا مانا ہے تو یہ جو مانا ہے یعنی کہ یہ جو ہماری کلپنا ہے یہ کیا ہے گلت ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہو گیا ہے ویرود آباس آ گیا تو ہم کیا لکھیں گے اتہ ہے ہماری کلپنا گلت ہے ہماری کلپنا گلت ہے کیوں گلت ہو گئی کیونکہ ا اور ب کیا ہے سہب آج پورنا گئے یعنی کہ ان کا اوبینشت گنرکھنٹ ایک ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا کتنا دو ہو گیا تو یہاں پر کیا ہو گیا ویرود آباس پرکٹ ہو گیا اس لئے ہماری کلپنا کیا ہے گلت ہے پھر کیا لکھیں گے اس لئے ایک بٹے انڈروٹ دو ایک اے پریمے سنکھا ہے ایک اے پریمے سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے ایک اے اے پریمے سنکھا ہے تو آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے پیارے ویدارتیو اب ہم کیسے نمبر دو کا دوسرا پارٹ کریں گے دوسرا پارٹ کیا ہے 6 پلس انڈروٹ دو کو ہمیں کیا کرنا ہے اے پریمے سنکھا سیدھ کرنی ہے 6 پلس انڈروٹ دو کو کیا کرنا ہے اے پریمے سنکھا سیدھ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے دکھو سب سے پہلے مانا چھے پلس انڈروٹ دو ایک کیسی سنکھا ہے پریمے سنکھا ہے یعنی کہ اس کو ہم پریمے سنکھا مان کے چلیں گے تو چھے پلس انڈروٹ دو ایک پریمے سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے پریمے سنکھا ہے یعنی کہ چھے پلس انڈروٹ دو کو ہم کیا کریں گے پریمے سنکھا مان کر چلیں گے اب کیا لکھیں گے دیکھو چھے پلس انڈروٹ دو برابر اس کو ہم لکھیں گے اے بٹے بی جہاں اے وے بی پورناک ہیں اور بی کیا ہیں پورناک ہیں اور بی برابر کیا نہیں ہو سکتا بی برابر جیرو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا بی جیرو نہیں ہونا چاہیے تو دہا رکھنا ہے کی چھے پلس انڈوڑ دو کو ہم کیا کریے ہیں اے پریمی سنکھ ہم آنا ہے پریمی سنکھ ہم آنا ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اے بٹے بی کے روح میں جہاں اے اور بی کیا ہے پورناک ہیں اور بی کیا نہیں ہونی چاہیے بی جیرو نہیں ہونا چاہیے اب ہم کیا کریں گے دیکھو یہ دو چھے ہے بینہ روٹ کی سنکھ ہم ادھر لے آئیں گے ہم کیا لکھیں گے دیکھو اس کو انڈر روٹ دو برابر اے بٹے بی اور چھے کو ہم ادھر لے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا مائنس کا چھے ٹھیک ہے تو آگے اس کو کیا لکھیں گے دیکھو انڈر روٹ دو برابر بی کو کیا کریں گے لگوتم لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا اے مائنس بی کو چھے شکونا کریں گے تو یہ ہو جائے گا شکس بی ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر اے کیا ہے پورناک ہے بی بھی کیا ہے پورناک ٹھیک ہے نا اور چھے بھی کیا ہوتا ہے پورناک ہوتا ہے شکس کیا ہوتا ہے پورناک تو سبھی کیا ہیں یہ پرنانک ہیں کیا ہیں سبھی پرنانک ہیں ٹھیک ہے تو اے مائنس دیکھو یہ اے پرنانک ہے بی بھی پرنانک ہے چھے بھی پرنانک ہے تو دیکھو چھے پرنانک کو پرنانک سے گناہ کرتے ہیں تو پرنانک ہوتا ہے اور پرنانک میں سے پرنانک کو گھٹائیں گے تو بھی کیا ہوگا پرنانک ہوگا تو اے مائنس چھے بھی کیا ہوگا پرنانک ہوگا تو کیا لکھیں گے اس لیے اے مائنس چھے بھی اے کے پرمیس 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 پرم پریمی سنکھا ہے کیوں ہوگی پریمی سنکھا ہے دیکھو a-6b کیا ہے پرناک ہے اور b بھی کیا ہے پرناک ہے تو پرناک بٹے پرناک کیا ہوتا ہے ایک پریمی سنکھا ہوتی ہے اس لئے a-6b بٹے b کیا ہوگی ایک پریمی سنکھا ہے تو یہ پریمی سنکھا ہے تو انڈروٹ 2 بھی کیا ہونی چاہیے پریمی سنکھا ہونی چاہیے تو کیا لکھیں گے اس لئے انڈروٹ 2 ایک کیوں ہیں کیوں کہ دیکھو اے مائنس سکھ بی بٹے بی کیا یہ پریمے سنجھیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈوٹ دو بھی کیا ہونہیں چاہیے انڈوٹ دو کیسے سنجھیا ہوتی ہے اے پریمے سنجھیا ہوتی ہے لیکن انڈوٹ دو ایک اے پریمے سنجھا ہے اے پریمی سنکھا ہے دیکھو انڈروڈ دو کیا ہے کہ اے پریمی سنکھا ہے اور اس کے برابر کیا آیا ہے پریمی سنکھایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر کیا ہو گیا ویرو داباس پر کٹے ہو گیا ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا یہاں پر ویرو داباس ہو گیا کیوں ہو گیا کیونکہ انڈروڈ دو کیا ہے اے کے اے پریمی سنکھا ہے اور اے مائنس سکس بی بٹے بی کیا ہے اے کے پریمی سنکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یہاں ویرو دھا باس پرکٹے ہو رہا ہے ویرو دھا باس پرکٹے ہو رہا ہے ویرو دھا باس پرکٹے ہو رہا ہے تو دیکھو ویرو دھا باس ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 6 پلس انڈروڈ 2 کو ایک پریمے سنکھا مانا ہے تو یہ جو ہماری کلپنا ہے یہ کیا ہے گلت ہے تو لکھیں گے ہماری کلپنا کیا ہے گلت ہے ہماری کلپنا غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہو گیا ویرو دھا باس پرکٹے ہو گیا اس لئے ہماری کلپنا کیا ہے گلت ہے ہم کیا لکھیں گے اس لئے 6 plus انڈروڈ 2 اے پریمی سنکھا ہے ایک کیسی سنکھا ہے اے پریمی سنکھا ہے اے پریمی سنکھا ہے اس پرکار سے کیا لکھیں گے ہم چھائے پلس انڈروڈ دو کو ایک اے پریمی سنکھا سیدھے کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس کا آپ سکرین سوٹ لے لیجئے پیارے بچوں اب ہم کسی نمبر دو کا تیسرا پارٹ کریں گے اور کیا ہے دیکھو کہ تین انڈروڈ دو کو ہمیں اے پریمی سنکھا سیدھ کرنی ہے تین انڈروڈ دو کو کیا کرنا ہے اے پریمی سنکھا سیدھ کرنی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے تین انڈروڈ دو کو ایک اے پریمی سنکھا مان کے سلیں گے تو کیا لکھیں گے دیکھو مانا تین انڈروڈ دو ایک اے پریمی سنکھا ہے پریمی سنکھا ہے کیسی سنگچہ ہے کہ پڑی میں سنگچہ ہے اس لئے ہم کیا لکھ سکتے ہیں دیکھو تین انڈر روٹ دو برابر کیا لکھ سکتے ہیں اے بٹے بی جہاں اے تتھا بی کیا ہیں پرناک ہیں پرناک ہیں اور بی برابر کیا نہیں ہو سکتا بی برابر جیرو نہیں ہونا چاہیے تو اے اور بی کیا ہیں پرناک ہیں تو اس کو ہم آگے دیکھو اس کو سولو کریں گے ہل کریں گے تو کیا ہوگا دیکھو انڈر روٹ دو برابر ہم کریں گے تو یہ جو تین ہے یہ انڈر روٹ دو کے کیا ہے گناہ میں ہیں تو برابر میں کیا ہوگا یہ اے برابر تین ہے یہ بی کی گناہ میں آ جائے گا اس کو لکھیں گے اے بٹے تین بی کیا لکھیں گے اس کو اے بٹے تین بی یعنی تین ہے یہ بی کے گناہ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھو کہ اے کیا ہے پرناک ہے بی بھی کیا ہے پرناک ہے اور تین بھی کیا ہے پرناک ہے تو اے بی اور تین کیا ہیں پرناک ہیں تو دیکھو تین کیا ہے پرناک ہے بی بھی کیا ہے ایک پرناک ہے تو جب ہم پرناک کو پرناک سے گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرناک ہی ہوتا ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کہ یہاں تین بی کیا ہے پرناک ہے کیوں ہے پرناک ہے کیونکہ دیکھو تین پرناک ہے بی کیا ہے پرناک ہے اور جب ہم پرناک کو پرناک شروع گھنا کرتے ہیں تو کیا آتا ہے پرناک ہی آتا ہے تو یہاں تین بی کیا ہے پرناک ہے اس لیے اے بٹے تین بی تین بی ایک پری میں سنگچہ ہے کیسی سنگچہ ہے پری میں سنگچہ ہے پری میں سنگچہ کیوں ہے چونکہ پرنانک بٹے پرنانک چاہتا ہے ایک پریمے سنچہ ہوتی ہے اے پرنانک ہے تین بھی چاہے پرنانک ہے تو پرنانک بٹے پرنانک چاہتی ہے ایک پریمے سنچہ ہوتی ہے تو دیکھو اے بٹے تین بھی چاہے ایک پریمے سنچہ ہے تو انڈروٹ دو بھی کیسی سنچہ ہونی چاہیے پریمے سنچہ ہونی چاہیے تو اس لیے انڈروٹ دو بھی ایک پریمے سنکھا ہے پریمے سنکھا ہے کیوں کیونکہ اے بٹے تین بھی کیا ہے ایک پریمے سنکھا ہے اس کا مطلب انڈروٹ دو بھی کیا ہونی چاہیے ایک پریمے سنکھا ہونی چاہیے لیکن انڈروٹ دو کیسی سنکھا ہوتی ہے اے پریمے سنکھا ہوتی ہے لیکن انڈروٹ دو ایک اے پریمے سنکھا ہوتی ہے ایک اے پریمے سنکھا ہوتی ہے کیسے سنکھا ہوتی ہے اے پریمے سنکھا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب انڈور دو ایک اے پریمے سنکھا ہے اور اے بٹے تین بھی ایک پریمے سنکھا ہے تو اے پریمے برابر پریمے ہوتی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یہاں پر ویرودھا باسے ہو گیا تو ہم کیا لکھیں گے اس لیے یہاں ویرودھا باس پر کٹے ہو رہا ہے ویرودھا باس پر کٹے ہو رہا ہے ویرودھا باس پر کٹے ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا یہاں پر ویرودھا باس پر کٹے ہو گیا ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ ویرودھا باس پر کٹے ہو گیا اس لیے ہم نے تین انڈروٹ دو کو ایک پریمے سنکھا مانا تھا یہ کیا مانا ہے گلت مانا ہے تو یہاں پر لکھیں گے ہماری ہماری کلپنا ہماری کلپنا کیا ہے گلت ہے ہماری کلپنا گلت ہے ہم کیا لکھیں گے اس لیے تین انڈروٹ دو ایک اے پریمے سنکھا ہے اس پرکار سے کیا کریں گے ہم اس کیوسن کو حل کریں گے ٹھیک نا تو یہ ہے ہمارا کیوسن نمبر دو کا تیسرا پارٹ پیارے بچوں اب ہم کیوسن نمبر تین کو حل کریں گے اور کیوسن نمبر تین کیا ہے یا دی پی اور کیو اے بھادزے پڑھنانگ ہیں تو شد کیجئے کہ انڈروٹ پی پلس انڈروٹ کیو ایک اے پریمے سنگچہ ہے تو اس کو ہم کیسے حل کریں گے دکھو تو سب سے پہلے ہم انڈروٹ پی پلس انڈروٹ کیو کو ایک پریمے سنگچہ مانگے اس لیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے مانا انڈروٹ پی پلس انڈروٹ کیو ایک پری میں سنکھا ہے پری میں سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے پری میں سنکھا ہے یعنی انڈروٹ پی اور انڈروٹ کیو کو ہم کیا مانیں گے پری میں سنکھا مانیں گے اب ہم کیا لکھیں گے دیکھو انڈروٹ پی پلس انڈروٹ کیو برابر اے بٹے بی اس کی برابر ہم کیا لکھیں گے اے بٹے بی اور جہاں پر اے تتھا بی کیا ہیں پرناک ہیں اور بی برابر کیا نہیں ہونا چاہیے جیرو نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو سولپ کریں گے یا تو انڈروڈ پی کو ہم کیا کریں گے ادھر لے آئیں گے یا انڈروڈ کیوں کو ہم ادھر لے کے آئیں گے تو کسی بھی ایک سنچھا کو ہم کیا کریں گے ادھر لے کے آئیں گے ہم کیا کرتے ہیں انڈروڈ کیوں ہے اس کو ادھر لے آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا انڈروڈ پی برابر اے بٹے بی تو یہ ہے اس کیوں کو ہم ادھر لے آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا مائنس کا انڈروڈ کیوں اس پرکار سے یہ ہو جائے گا اب کیا کریں گے دیکھو اس میں کیا کریں گے بی کو لگتم لے لیں گے تو بی کو لگتم لیں گے تو کیا ہو جائے گا under root p under root p برابر b کو ہم لگتم لیں گے تو لگتم لیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ یہ ہو جائے گا a minus under root q into b اس پرکار سے اب کیا کریں گے دکھو یہاں پر دونوں پکسوں میں ہم کیا کریں گے ورگ کریں گے تو کیا لکھیں گے دونوں پکسوں میں دونوں پکسوں میں ورگ کرنے پر دیکھو ورگ کریں گے نا تو اس کا under root ہے یہ ہٹ جائے گا اس کا under root ہٹانے کے لئے ہم کیا کریں گے ورگ کریں گے تو under root p کی square برابر a minus b under root q اس پرکار سے اس پرکار سے ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گا under root p کی whole square برابر اس کو دیکھو کیسے لکھیں گے تو اس کو ہم لکھیں گے دیکھو a minus b under root q کی whole square upon b کی whole square اس پرکار سے ہم اس کو لکھیں گے دیکھو under root p کی square کریں گے تو اس کا under root ہے یہ ہٹ جائے گا کیا بچے گا p بچے گا ٹھیک ہے نا اور یہاں پر دیکھو a minus b under root q یعنی یہ کس کا سوطر بنا رہا ہے تو یہ بنا رہا ہے کس کا سوطر بنا رہا ہے a minus b کی whole square کا سوطر بن رہا ہے تو ہم کیا کریں گے دیکھو اس کے برابر ہم لکھیں گے اس کے برابر ہم کیا لکھیں گے دیکھو اس کے برابر ہم لکھ دیں گے یعنی کی A-B کی whole square کے ستر کیا ہوتا ہے دیکھو A-B کی whole square برابر ہوتا ہے A کی square پلس B کی square minus 2AB یہ ستر ہوتا ہے A-B کی whole square برابر تو دیکھو A کی square کریں گے تو یہ A کی square ہو جائے گا پلس B کی square کا مطلب ہے b انڈروٹ q کی سکر تو اس کو ہم لکھیں گے b وزقے کریں گے b کی سکر ہو جائے گی اور q کا جو انڈروٹ ہے تو انڈروٹ ہٹ جائے گا ب سکر ہے b کی سکر کریں گے اور مائنس کا دو گونہ a کا مطلب یہاں پر کیا ہے a ہے اور b کا مطلب کیا ہے b انڈروٹ q اور بٹے میں کیا رہے گا b کی سکر ہے اہب ہم کیا کریں گے دیکھو کہ یہ جو بی سکائر ہے اس کو ادھر گناہ میں لے جاتے ہیں یہ ہو جائے گا پی بی کی سکیر کیا ہو جائے گا پی بی کی سکیر برابر اے کی سکیر پلس بی کی سکیر کیو مائنس دیکھو دو اے بی اس کو ہم گناہ کریں گے ہو جائے گا ٹو اے بی انڈر روٹ کیو اس پرکار سے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کریں گے دیکھو یہ جو پارٹ ہے یہ ہو جائے گا دیکھو اس کو ہم کیسے حل کریں گے اس کو ہم یہاں پر حل کر لیتے ہیں تو دیکھو ہم لکھ سکتے ہیں یہ جو پارٹ ہے اس کو ہم ادھر لے آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا پلس کا یہ ہو جائے گا پلس کا ٹو اے بی انڈر روٹ کیو اور اس کے برابر کیا ہے دیکھو اے سکوائر بی ہے a square ہے پلس b square q ہے اور جو p b square ہے ہم اس کو ادھر دائیں بھاگ میں لے آئیں گے تو یہ منس کا ہو جائے ہوئے تو اس کو ہم لکھیں گے p b کی square اس پرکار چاہیے ہم اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے نا اب ہم کیا کریں گے دیکھو انڈروٹ q کے برابر ہم اس کو کر لیں گے تو دیکھو آگے ہم کیا لکھیں گے انڈروٹ q برابر a square plus b square q minus p b square اور بٹے میں دیکھو کہ دو a b ہے یہ انڈروٹ q کے کیا ہے گونا میں ہیں اس کو برابر میں لائیں گے تو یہ اس کے بھاگ میں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا بٹے میں 2 a b ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہے دیکھو کہ a پرناک ہے b بھی پرناک ہے p اور q کو پہلے سے پرناک دے رکھا ہے اے باجے پرناک اور دو بھی کیا ہے ایک پرناک ہے سبھی کیا ہے پرناک ہے تو پرناک بٹے پرناک کہ کیا ہو گئی ایک پریمے سنکھا ہو گئی ٹھیک ہے نا تو یہاں پر کیا ہے دیکھو یہاں a square plus b square q minus p b square upon 2 a b کیا ہے دیکھو یہ ایک پریمے سنکھا ہے کیا ہے پریمے سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے پریمے سنکھا تو پریمے سنکھا ہے تو دیکھو a square plus b square q minus p b square upon 2 a b کیونکہ دیکھو پرناک بٹے پرناک کیا ہوتا ہے ایک پریمے سنکھا ہوتی ہے دیکھو یہاں پر q کیا دے رکھا ہے q ایک a بھار جے پرناک دے رکھا ہے تو دیکھو یہ پریمے سنکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کی انڈروٹ q بھی کیا ہونی چاہیئے پریمے سنکھا ہونی چاہیئے انڈروٹ q بھی پریمے سنکھا ہے پریمے سنکھا ہے لیکن ہم بات کریں رکھو q کیا دے رکھا ہے اے بھار جے پرناک دے رکھا ہے اور کوئی بھی اے بھار جے پرناک ہو اس کا ہم ورگمول کریں گے یعنی کہ اس کا ورگمول کریں گے تو وہ کیسی سنکھا ہوگی ایک اے پریمے سنکھا ہوگی تو یہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ اے بھار جے پرناک کا ورگمول کیا ہوتی ہے اے پریمے سنکھا ہوتی ہے تو دہاں رکھنا ہے تو اس لیے ہم کہہ لکھیں گے لیکن انڈر روٹ کیوں ایک اے پریمے سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے اے پریمے سنکھا ہے کیسی سنکھا ہے اے پریمے سنکھا ہے کیسی ہے اے پریمے سنکھا کیونکہ دیکھو کیوں ہمیں دیرکھا ہے اے بھاجے پرنانک اور کوئی بھی اے بھاجے پرنانک ہو اس کا جب ہم ورگ مل کریں گے تو وہ کیسے سنکھا ہوگی اے پریمی سنکھا ہوگی ٹھیک ہے نا تو دیکھو انڈروٹ کیوں کیا ہے ایک اے پریمی سنکھا ہے اور اس کے برابر کیا ہے ایک پریمی سنکھا تو یہاں پر کیا ہوگیا ہے ویرو دھاباس ہوگیا تو ہم کیا لکھیں گے اس لیے یہاں ویرودھا باس پر کٹ ہو رہا ہے ویرودھا باس پر کٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پر ویرودھا باس پر کٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا کیا ہو گیا یہاں پر ویرودھا باس ہو گیا اس لیے ہماری پریقلپنا کیا ہے گلت ہے ہماری پریقلپنا ہماری پریقلپنا گلت ہے ہم کیا لیکھیں گے اس لیے under root p plus under root q ایک a prime سنکھا ہے a prime سنکھا ہے اس پرکار سے ہم کیا کریں گے اس qs کو حل کریں گے ٹھیک ہے نا تو پہلے ہم under root p اور under root q جو ہمیں دے رکھی ہیں اس کو prime سنکھا مانیں گے اس کے برابر a b b مانیں گے اس کو حل کریں گے دونوں پکسوں میں ورگ کریں گے تو دیکھو p کا ورگ مل ہٹ جائے گا اور جو ورگ مل بالا جو پارٹ ہے اس کے برابر اس سنکھا وہ کر لیں گے اور ورگ مل کے برابر یاد کریں گے تو اس پرکار سے ہمارے پاس آئے گی جو کی دیکھا ہوگا دیکھو پرنانگ بٹا پرنانگ ہوگی جو کی ایک پرنانگ ہوگی اور یہ q ہمیں دیر کی ہے اے باجے پرنانگ اور کوئی بھی اے باجے پرنانگ ہو اس کا ورگ مل ہے وہ ایک اے پرینے سنکھا ہوتی ہے تو انڈروڈ Q ایک اے پرینے سنکھا ہوگی اور اس کی برابر پرینے سنکھا ہے اس کا مطلب کیا ہوگیا یہاں پر اے ورودہ باس ہو گیا اس لئے ہماری کلپنا ہے یہ کیا ہے گلت ہے ہماری کلپنا کیا ہے گلت ہے کیا ہے گلت ہے پھر ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس لیے انڈروڈ پی پلس انڈروڈ کیو ایک اے پریمیسنگ کیا ہے تو آپ اس کیسن کا سکرین سوٹ لے دیجئے